السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ناظرین اگر آپ کی کوئی چیز کھوئی گئی یا آپ نے کوئی چیز کہیں رکھی اور وہ آپ کے یاد نہیں آپ کے ذہن میں نہیں یا آپ نے رکھی تو ہے وہ چیز لیکن آپ کو یاد بھی ہے لیکن وہ چیز مل نہیں رہی آپ بار بار ٹٹول رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں بسیار تلاش کے باوجود بہت زیادہ تلاش کرنے کے باوجود وہ چیز آپ کو نہیں ملتی آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو میں ایک دعا بتاؤں گا ایک چھوٹی سی دعا مسنون دعا ہے انشاءاللہ اگر آپ اس دعا کو صرف تین مرتبہ پڑھ لیں تو وہ چیز فوراں مل جائے گی اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جسے میں صرف پڑھ کر بتا رہا ہوں بلکہ تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں کئی مرتبہ میں نے اپنے ساتھ یہ واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ اگر میں نے یہ دعا پڑھ لی تو وہ چیز فوراں مل گئی کئی مرتبہ دوسروں کو بتا کر دیکھا ہے ابھی کل کا واقعہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ خاتون کا میرے پاس میسیج آیا کہ مفتی صاحب میرے دس ہزار روپے ایک جگہ رکھے ہوئے تھے اور مل نہیں رہے کھوئے گئے کچھ بتائیے وہ رو رہی تھی چونکہ غریبوں کے لئے دس ہزار روپے تو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو میں نے انہیں یہ دعا بتائی کہ آپ اس دعا کو تین مرتبہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ آپ کو یا تو دس ہزار روپے ملیں گے یا اس سے کوئی اچھی چیز ملے گی دعا کیا ہے پہلے دعا سن لیجئے دعا یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ عَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَخْلُفْنِي خَيْرًا مِنْهَا یہ تین مرتبہ پڑھ لیجئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ عَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَخْلُفْنِي خَيْرًا مِنْهَا اس دعا کو تین مرتبہ پڑھ لیجئے یہ میں نے میسیج انہیں بھیجا دو منٹ کے بعد آپ یقین جانئے ان کا میسیج آیا کہ مفتی صاحب شکریہ وہ پیسے مجھے مل گئے تو یہ دعا کو میں تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ ہو جائے یا حادثہ ہو جائے ہوتا رہتا ہے کہ ہم کوئی سامان رکھتے ہوں وہ سامان ملتا نہیں کوئی چیز ہم نے رکھی وہ چیز مل ہی نہیں کوئی ہم نے زیور رکھا وہ زیور مل نہیں رہا ہوتا ایسا کہ آدمی زیور رکھ دیتا پھر سالہ سال بعد اسے اٹھا کر دیکھتا ہے وہ چیز نہیں ملتی تو آپ انشاءاللہ اس دعا کو پڑھئے وہ چیز فوراں ملے گی یا پھر اس سے کوئی بہتر چیز ملے گی فقط والسلام